تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد ٹارگینٹ کیلنگز کا سرسلہ کشمیر میں شروع ہو گیا عوام عدم تحف اس کا شکار ہو گئے کشمیری پنڈیت ملازمین کشمیر چھوڑنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں سرکار حالات کا بہانہ بنا کر اگر الیکشن موقع کراتی ہے تو یہ نبتے اور چھانوے کے حالات تسلیم کرنے کا ثبوت ہوگا سیہوں کی آمد نورمل سی نہیں کہلاتی لوگوں میں خوف نہ رہے ڈر نہ رہے کشمیری باغنے پر مجبور نہ ہو جائے اصل نورمل سی کی صورت ہے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا جبو میں پریس کانفرنس سے خراب رامبن میں خونی نالا ٹنل کی تعمیر کے دوران حادثے میں ایک شخص کی ہوئی موت تین کو زکمی حالت میں اسپتال کیا گیا منتقل ناو مزدور ٹنل کے ملوے تلے ابھی بھی لاپتہ بچاؤ کاروائی کا سلسلہ کل شام سے ہی جاری پولیس اور سیول انتظامیہ ٹنل کے ملوے تلے مزدوروں کی بازعابی کے لیے ماہرین سے کر رہی ہیں ختمات حاصل اور سرنگر میں ٹرافک پولیس ہیڈکوارٹر میں حالیہ آگزری کے بعد کوٹی باگ پولیس ٹیشن کی اوپری منزل بھی آگ سے ہوئی متاثر آجی پی کشپی نے جائب واقع پر جا کر نقصان کا لیا جائزہ آگ واقع پر عوامی حلقوں سے خدشات کے بعد تحقیقاتی عمل بھی شروع فائر اینڈ امرجنسی محکمہ کے ذمہ داروں نے بھی ممکنہ صورتحال پر ظاہر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کا خیر مقدم ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ اپنے میزبان میرہیلال حانجری کے ساتھ مختلف خبریں آیا چاہتی ہیں کیونکہ سرنگر کے اندر کوٹی باگ پولیس ٹیشن کے اندر آگزری ہوئی ہے صرف کچھ گھنٹے پہلے اسی سہن کے ساتھ تھی دوسرا ٹرائفک پولیس کا ہیڈکوارٹر جو آگ کی نظر ہوا تھا اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر یعنی چوبیس یا اٹالیس گھنٹے کے اندر اندر ہی یہ دو واقعات کیسے ہوئے اور اس پر عوامی حلقوں کی جنب سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے اور محکمہ امرجنسی نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا ہے اور انہیں اپنا نکتے نظر کس طرح سے پیش کیا ضرور ہم آپ تک پہنچائیں گے رامبن کے اندر جو خونی نالا ٹرنل کے پاس حادثہ ہوا ہے اس کی صورتحال کیا ہے ابھی تک یہ معلومات کیا ہے آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے جمہو کے اندر جمہو کشمیر کے سابق وزیراعلا ناشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کی پریس کانفرنس اور یہاں اس پریس کانفرنس کے دوران عمر عبداللہ نے جمہو کشمیر کی صورتحال پر لبکشائی کی اور انہوں نے کہا کہ تین سو ستر کو تمام پریشانی کی وجہ بتائی گئی تھی ہٹانے کے بعد یہی کہا گیا تھا کہ الہدگی پر سنسوچ اور بندوق یہاں بند ہو جائے گی ڈائی سال کے بعد جو ٹارگٹ کلنگز کا سلسلہ کشمیر کے اندر بند ہو گیا تھا وہ پھر سے شروع ہو گیا عمر عبداللہ کا مرکزی سرکار پر آج تنقید اور کہا کہ آج کہیں پر بھی لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے ہیں اور اگر انہیں یہ نارملسی کا نیا روپ نظر آ رہا ہے یا اس سرکار کو اگر جمہ کشمیر کے اندر یہ نارملسی کا نیا روپ نظر آ رہا ہے تو میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں یہ عمر عبداللہ کا کہنا ہے اور انہوں نے کہا کہ سیہوں کا آنا کوئی نارملسی نہیں ہے بلکہ لوگ جب محفوظ اپنے آپ کو سمجھیں گے تب ہی نارملسی سمجھی جا سکتی ہے خوف نہ رہے نہ ڈر کشمیری باغنا چھوڑ دے وہ تب سب نوکری چھوڑ کر باغنے کے لیے تیار ہو گئے کشمیری پنڈت مشبور ہو کر اب پی اے جی ڈی سے انصاف حاصل کرنے کے لیے ملاقات کر رہے ہیں فلم کے بارے میں عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ کچھ چیزیں ماحول منتی اور کچھ چیزیں مصفت طریقے سے بدلتے ہیں لیکن کشمیر فائل نے ماحول کو بہت خراب کر دیا دو ڈائی سال پہلے کہ کشمیر خاص کر کشمیر کی تمام پریشانیوں کی وجہ جو ہے وہ تین سو ستر ہے اور تین سو ستر کے ہٹتے ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ تین سو ستر ہی وجہ ہے کہ کشمیر میں کچھ لوگ جو ہیں علایت کی سوچ رکھنے والے ہیں اور اگر یہ ہٹ گیا دفعہ ہٹ گیا تو نہ یہاں بندوق رہے گی نہ علایت کی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ سوچ رکھیں گے آج ڈائی سال ہو گئے گھالات میں بہتری کہاں آئی جو مطلب ٹارگیٹڈ کلنگز کا سلسلہ رکھی گیا تھا مجھے نہیں یاد ہے کہ اس سے پہلے ٹارگیٹڈ کلنگز کا سلسلہ کب ہوا ہوگا لیکن آج کہیں پہ بھی کشمیر میں لوگ اپنے آپ کو سرکشت نہیں محسوس کرتے اگر یہ نارمل سی کا ایک ان کو نیا روپ نظر آ رہا ہے تو میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں لیکن میں ٹوریزم جو ہے وہ نارمل سی نہیں ہے نارمل سی نارمل سی یہ ہے کہ خوف نہ رہے ڈر نہ رہے کشمیری ہمارے پنڈت جو ہیں وہاں سے بھاگے نہ وہ تو سب نوکری چھوٹ کے بھاگنے کے لیے تیار ہیں کیا یہ نارمل سی ہے مجبورن مجبورن انصاف مجبورن انصاف حاصل کرنے کے لیے وہ پی ای جی ڈی کے لیڈروں سے ملے پی ای جی ڈی کے لیڈر پھر گورنر صاحب کے پاس گئے کہ کسی طرح یہ جو کشمیری پنڈتوں کا دوبارہ کشمیر چھوٹ کے بھاگنے کا پروگرام بن رہا ہے اس پہ روک لگے یہ نارمل سی نہیں ہے نا باپ وہ جہاز کے لیے بس آ بس شکریہ کچھ لوگ جو ہیں ماحول بنا سکتے ہیں کچھ لوگ ماحول بگاڑ سکتے ہیں اس فلم نے ماحول بنانے میں کوئی رول آدھا نہیں کشمیر کے اندر سیہوں کے آنے کو سرکار یہی کہتی ہے یہ نارمل سی ہے اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو سرکار کہتی ہیں کہ یہ پائمانے ہیں لیکن عمر عبداللہ کی جمعوں کے اندر پریس کانفرنس اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کبھی بھی ٹارگٹ کے لنگز انہیں یاد نہیں ہے کہ کب تھی لیکن اب یہ دور شروع ہو گیا اور تین سو ستر کا انہیں حوالہ دیا کہ تین سو ستر کو لے کر نہ جانے کون کون سی باتیں کی جاتی تھی لیکن اب عمر عبداللہ نے یہی کہا کہ نارمل سی کے پائمانے کون سے ہیں نہ صرف بلکہ عمر عبداللہ نے ایک اور سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ سرکار اگر حالات کا بہانہ بنا کر الیکشن کو موکر کرے گی تو پھر انہیں یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ کشمیر میں آج انیس سو نوے کا وہ پراشوب دور یا انیس سو چھانے کے وہ خطرناک حالات اور تب کے حالات سے بھی زیادہ بتر حالات ہیں یہ عمر عبداللہ نے کہا اور یہ بھی کہا کہ سرکار کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ جمہو کشمیر کے اندر پھر حالات ٹھیک نہیں ہیں جو کہ سرکار کے نیلیٹیو کے ہی بلکل خلاف ہے بلکل یہاں پر سرکار کو زیرو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ دونوں صورتیں ہیں یا الیکشن کو موکر نہ کیا جائے یا کہ پھر یہ تسلیم کیا جائے کہ کشمیر کے اندر نورملسی نہیں ہے عمر عبداللہ کیا کچھ کہتے ہیں انہی کی زبانی سنتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے گورنمنٹ یہ کہے کہ آج جمہو کشمیر میں چھانوے سے زیادہ بتر حالت ہیں اگر وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے نا وہ نہ کریں الیکشن کیونکہ اس سے پہلے بھی نبے اور چھانوے کے بیچ میں الیکشن نہیں کرا سکے نہ وہ اسیمبلی کے کرا سکے نہ وہ پارلمنٹ کے کرا سکے اگر آج حالات کا بہانہ بنتا ہے تو پھر سیدھا سیدھا وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ آج جمہو بلکل عمر عبداللہ یہاں پر بھی نہیں رکے اور سرکار کو پیدر پہ نشانہ بنا رہے تھے تنقید کر رہے تھے ہر کسی پالسی کی تنقید کر رہے تھے ملک کے اندر جو حالات بنے ہیں اس پر عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جی پی نے رام مندر کے معاملے کے بعد جہاں کہا تھا کہ اب وہ تعمیر ترے کی قبر فوکس کریں گے لیکن اب لگتا ہے کہ اب ہر روز ایک کے بعد ایک معاملہ خڑا کر کے ملک کے اندر جو اقتصادی حالات خراب ہے اس خراب اقتصادی صورتحال سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش سرکار کی جانب سے کی جاری ہے ہندو مسلمان نام دے کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے حالی دنوں راجو علیہ پوچھ کے کہی ہے کہ علاقوں کا دورہ کیا جمہو کے علاقوں کا دورہ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ لاؤڈ سپیکر ہر مذہب کے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اس پر پابندی آئیت کرنے سے ہر مذہب کے لوگ کے جذبات متاثر ہو سکتے ہیں عمر عبدالل نے کہا کہ بہتر یہ تھا کہ کوئی درمیانہ راستہ نکال آ جاتا اور اس کے لیے لوگوں کے ساتھ بھی باتچیت ہونی چاہیے تھی اور لوگوں کو بھی اعتماد میں لیا جاتا حالانکہ جہاں تک مجھے یاد ہے ایودھیا ماملے کے ججمنٹ کے بعد بی جے پی نے شاید یہ کہا تھا کہ اب اس کے بعد مندر کی سیاست نہیں ہوگی اب وہ باقی چیزوں پر فوکس کریں گے ڈیویلپمنٹ پر اور جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا لیکن اب لگتا ہے ایک کے بعد ایک یہ نئے جو ہیں ویواد پیدا کیے جا رہے ہیں اور مجھے کوئی لگتا ہے کہ شاید ملک کی حالت جو ہے اکنومکلی اور ہر لحاظ سے جو خراب ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے ڈائیورجن کی بات میں ابھی گھوم کے آیا ہوں لاؤڈ سپیکر ہر کوئی استعمال کر رہا ہے ہر کوئی استعمال کر رہا ہے اور لاؤڈ سپیکر پر روک لگانے سے ہر مذہب کے لوگوں کو جو ہے ان کے جذباتوں کو اثر پڑے گا میں تو یہ کہتا ہوں نا آپ کے کوئی بیچ کا رستہ اپنا لیجے کوئی وقت مقرر کر لیجے جہاں پہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال جو ہے وہ صحیح ہو اب مشال کے طور پہ مسلمانوں کے لیے آزان ضروری ہے آپ صرف پھر آزان پہ ہی رکھ لیجے اور اس کی وولیوم پہ پاوندی لگائیے ہمارے تو میں ابھی جیسے میں نے کہا میں پورا رجوری پونچ کا دورہ کر کے آیا ہوں میں یہ نہیں کہا سکتا ہوں کہ صرف ایک ہی مذہب کے لوگ جو ہے لاؤڈ سپیکر استعمال کر رہے ہیں ہر مذہب کے لوگ جو ہیں چاہے وہ مندر ہو گردوارہ ہو مسجد ہو وہاں لاؤڈ سپیکر ہیں تو اگر لاؤڈ سپیکر پہ بین لگا تو ظاہر سی بات ہے ہر مذہب کے لوگوں کے جذبات پہ جو چلے اگلی خبر میں بات کرتے ہیں رامبن کی جہاں پر خونی نالا ٹینل کی تعمیر کے دوران نو افراد ابھی بھی ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کل رات لگ بگ سوہ دس بجے کے قریب یہاں پر ایک حادثہ پیش آیا جس طوران جو ٹینل کی زمین تھی وہ کھس گئی چٹانے یہاں پر کھس گئی جس کے نتیجے میں جو اس کا ملبہ تھا اس کے اندر تقریباً دس عورات زندہ دب گئے تھے اور ان دس میں سے ایک شخص کی لاش ابھی تک جو ہے نکالی گئی ہے جبکہ ابھی بھی نو افراد اس ملبے کے تلے ابھی بھی دبے ہوئے بتائے جا رہے ہیں کل ہی تین افراد کو یہاں پر جو ہے بازہ آپ کیا گیا تھا ریسکیو کیا گیا تھا جنہیں علاج امالجک کے لیے جمعو اور رامبن کے ہسٹال میں زیر علاج ابھی رکھا گیا ہے لیکن تازہ صورتحال کیا ہے کیونکہ آج جو ہے آج جی پی جمعو اور اس کے ساتھ ساتھ ای ڈی جی پی جمعو انہوں نے آج اس علاقے کا جائے موقع کا انہیں آز خود بھی جائزہ لیا اور یہاں پر بیسٹرک ایڈمیسٹریشن سیول پولیس ایڈمیسٹریشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیشاور لوگ ہیں جو اس حوالے میں کافی ایکسپورٹ مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی اب یہاں پر بازہ وادکاری کا سلسلہ یا ریسکیو آپریشن کا سلسلہ جارے رکھا ہوا ہے عارف وحید ہمیں گراؤنڈ زیرو سے ابھی جو ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں عارف کیا ہے ابھی تک کی تازہ تفسیرات کیونکہ ابھی بھی مانا جا رہا ہے کہ نو افراد ابھی بھی اس ملوے کے طرح جو ہے آہ جو ہے آہ فس گئے تھے جی بلکل آہ سر میں آپ کو بتاتا چلوں کی یہ ایک بہت بڑا آہ جانے دلدود حادثہ جو ہے جہاں پر ورکنگ ایجنسی جو ہے ایک سرہ نامی کمپنی جو ہے آہ جانے پونی نارا کی علاقے میں ایک ٹنل فیس بنانے کی پوشش کر رہی تھی جو کی پینتحال سے لے پونی نارا کو یہ ٹنل جوڑی گئی لیکن اس کے پیچ پہ ایک ایڈٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جہاں پر تقریباً چار روز پہلے جو ہے کام شروع کیا گیا تھا دیکھیں ٹنل کے پیس پر ہی ہی تو ہے ایک بڑا 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 بلاس جو ہے وہ لیا گیا اور کہیں کہیں پہ این ایفیشنسی جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پر آپ کو ایک لیمیٹڈ آہ سپیس میں جو ہے آپ کو بلاس کرنا ہوتا ہے تو یہ پہاڑیاں جو کہ رمپن بریہا سپیسے چھپا نہیں ہے یہاں پر کافی زیادہ لوز ملپا ہوتا ہے اور جب بلاس پہ آگے اس کے ساتھ میں یہ جو لوگ وہاں پہ جو مزدور کام میں تھے تو پہاڑی کھسک آنے کے ساتھ میں جو ہے یہ تقریباً دس کے قریب جو مزدور ہے جو ویسٹ بنگال کے تقریباً پانچ اور اس کے ساتھ میں ایک آسام تھا اور اس کے ساتھ میں دو اگر بات کرے جو آہ یعنی نیپال کے ہے اور دو پانی حال پینت حال کے یہ مزدور جو ہے وہاں پر موجود تھے جو بلکل آہ ملپے کے زب میں آگے اور کہنے کہیں پہ یہ سارے جو ہے ملپے کے زب میں بارہ زائد آف ساکت کرنے کے بعد جو ہے صرف ابھی تک یعنی اس سمیہ تک صرف ایک باڈی کو جو ہے وہ ریکور کیا گیا ہے جو اس کے ساتھ میں کل رات دس مجھے جب یہ ملپا کی سکایا تھا ایک بلاس کی وجہ سے تو اس کے ساتھ میں ایک بومر آپریٹر یعنی ابھی ہے وہ ابھی بھی اس ملپے کے تلے دبے ہوئے ہیں رسکیو آپریشن جاری ہے پھلال آپ کا بہت بہت شکریہ آریف پہیر اس قبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ دینے کے لیے نو افراد ابھی بھی ملپے تلے دبے ہوئے ہیں تین کو کل ہی بازیاب کیا گیا تھا ایک ڈیڈ باڈی آج نکالی گئی تی تری کےو جو کی خونی نالا کی ٹینل ہے جس پر مانا جاری ہے کہ یہ حادثہ پیش آنے سے پہلے ایک آہ بڑا بلاسٹ یہاں پر سنا گیا تھا بلاسٹ کی آوازیں سنیں گئی تھی اور اس کے بعد اس حوالے سے رسکیو آپریشن علاقے میں جاری ہے ادھر سرنگر کی کوٹی باغ پولیس ٹیشن میں دوران شب آگ نومدار ہوئی اور اس آگ نے آنن فرن میں اس پولیس ٹیشن کی اوپری منزل کو اپری لپیٹ میں لے لیا جس کے نظرے میں پوری یہ منزل جو ہے وہ تباہ ہو کر راہ کی ڈیر میں تبدیل ہو گئی ہے مانا جارہا کہ یہ جو اوپری منزل ہے یہ زیادہ در لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور آپ کو یاد درہ دے کہ اس سے پہلے ہی کچھ یعنی چوبیس سے ارتالیس گھنٹے پہلی یہاں پر ٹرافک پولیس ہیڈکوارٹر کو بھی آگ لگی تھی جو کہ بلکل اس کے سہن میں ہی بتایا جارہا ہے اور ارتالیس گھنٹے کے اندر اندر ہی یہ آگ زنی کے دو واقعات اور اس پر لوگوں کی جانب سے ترہ ترہ کی باتیں کی جاری ہے خدشات کا جو ہے آہ مزارک کیا جاتا ہے لیکن ایکسپورٹس کا ماننا ہے کہ یہ یہاں شوارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہوگی آہ صحیح تجمل نے جائے موقع پر جا کر کیا کچھ دیکھا ہے آئے دیکھتے ہیں وادی کے مختلف علاقوں میں آگ کی وارداتوں میں اضافے کے بعد جہاں پہلے ہی منسلی پارٹیاں اور مختلف محکموں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا فکر لاحق ہوئی کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا کچھ ہو سکتی ہے اور آگ لگنے کے پیچھے جمعکشویت پولیس نے اپنا اتحقیقاتی عمل تیز ہی کیا تھا کہ خود جمعکشویت پولیس کو دو دفاعیتروں سے رات و رات آگ کی وارداتیں رونما ہونے کی تصویریں مل رہی ہیں کوٹی باغ پولیس ٹیشن بیتی رات میں پونے دو وجہ کے قریب آگ زنی کی واردات میں اس بیلڈنگ کا جمعکشویت میں پولیس ٹیشن کوٹی باغ کی اپری منزل کا جو دھانچہ اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے لیکن کشمیت پروینس میں اب جمعکشویت پولیس کا ایر جو ٹرائفک کانٹرل روم ہے ڈسٹرک ہٹ پورٹرز کو یا جو رولر پولیس ٹرائفک ونگ ہے اس کو پڑا نقصان پہنچا تھا اور اس کے بعد ٹرائفک کانٹرل روم سری نگر میں ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ٹرائفک جہاں پہ بیٹھتے ہیں ایس ایس پی رولر بیٹھتے ہیں اس نقصان کے بعد ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اسی گیٹ سے کوٹی باغ پولیس ٹیشن اور ٹرائفک کانٹرل روم جو ہے وہ تقریباً تیس چالیس یاڑ کے ڈسٹنس پہ ہے زیادہ نہیں ہے حالانکہ اگر اُس دن آگ فیلتی جاتی اور اس کے بعد اس پولیس ٹیشن چلے صحیح تجمل کے مطابق جو پولیس ٹیشن اور ٹرائفک کا ہیڈکوارٹر ہے وہ تیس چالیس یاڑ کے جورس ڈسٹن نہیں ہے زیادہ دور نہیں ہے بلکل کم ریڈیس کے اندر یہ دو دفاتر ہے اور اٹالیس گھنٹے کے اندر اندر یہاں پر آگ کی دو واقعات رونما ہوئے ہیں ہم نے اس حوالے سے جو خدشات پبلک کے اندر پائی جا رہی ہیں اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس حوالے سے خدشات کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کی انویسٹکیشن ہونی چاہیے تو اس حوالے سے ہم نے جو میک او فائرین ایمرجنسی سب سے ان کے جوائنڈ ڈریکٹر سے بھی بات کی اور ہمارے نمائن دین نے جب ان سے اس حوال پوچھا تو جوائنڈ ڈریکٹر کا کہنا ہے کہ ہم نے ان امارتوں کا خود بھی آڈٹ کیا تھا اور ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ اوپری منزل میں اگر آگ لگ جائے تو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ اوپری منزل میں زیادہ تر لکڑی کا استعمال ہوا ہے تو اس طرح سے ان نے کہا کہ ان دونوں امارتوں میں اوپری منزل میں لکڑی کا زیادہ استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں بھی بیانک آگ لگ گئی وجہ آگ کی بجلی شارٹ سرکٹ یہاں کشمیر کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں یہ جوائن ڈریکٹر وائرین ایمرجنسی سرویسز کا ماننا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ تاہم اس معاملے کی تحقیقات چل رہی ہے اصل وجہ تحقیقات کے بعد ہی پتا چل سکتا ہے اور انہیں اس حوالے سے جو کچھ خدشات پبلک کے اندر پائے جا رہے ہیں یا پولٹیکل پارٹیز کے اندر پائے جا رہی ہیں تو انہیں وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں اس میں کوئی سسپیشیس مسئلہ تو نہیں ہے لیکن ہمارے نوٹس میں یہ بھی کچھ ایسا نہیں آیا ہے علاقے پرسوں سے ایک دو یہاں سرکاری بیلڈنگیں بھی جل گئی ہیں لیکن اس میں کیا بتا سکتے ہیں وہ اگر کنکریٹ بیلڈنگ ہوتی تو اتنا نقصان نہیں ہوتا چونکہ یہ جو ٹریفک ہیڈکوارٹر میں آگ لگی تھی تو اس میں ہم نے فائر آرڈٹ پہلے کیا تھا یہ تری سٹوریڈ بیلڈنگ ہے ایک سپیر شیپڑ بڑی بیلڈنگ ہے جس میں بہت سارے دفاتیت تھے ادھر بارہ ملا کے اندر بھی پولی سٹیشن کے اندر آج جو ہے کچھ تصویر یہ ہم دکھا رہے ہیں دراصل یہ پولی سٹیشن ہے لیکن یہاں پر گریپ تاری ہوئی ہے کہاں سے کیونکہ یہاں پر آٹھ سے نو کیجی جو ہیروائن ہیں وہ اڑی کے کسی علاقے سے برامت کی گئی ہے اور اس کے بعد منع جا رہا ہے کہ جس شخص کو گریپ تار کیا جا چکا ہے وہ ابھی اسی پولی سٹیشن کے اندر ہے اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پچیس سے تیس کروڑ کی جو مالیت ہے اس ہیروائن کی بتائی جا رہی ہے جس شخص کو ایرسٹ کیا گیا ہے منع جا رہا ہے کہ وہ محکمہ رولر ڈیولپنٹ میں کام کر رہا ہے مالی کشمیر کے سرد علاقے اوڑی کی بات کرے جہاں پہ آج پولیس کی جانب سے ایک ناکے کے دوران تقریباً دس کیجی ہیروائن پگڑا گیا اس کا جو تکمینہ بتایا جاتا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ تقریباً پچیس سے تیس کروڑ روپیہ اور اس کے ساتھ ساتھ دکھا جائے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو شخص ہے جن کی تحویل سے جو یہ ریکاوری برابط کی گئی اور یہ بتایا جاتا ہے یہ بی ایل ڈبلو ہے اور یہ بزگرہ کا رہنے والا ہے اس کا جو نام سامنے آیا ہے ادھر چاڑورا کے بادی پورا علاقے میں جو کی حلقہ اندخاب چرار شریف میں پڑتا ہے یہاں پر انجینئر نظیر احمد یوتو کی اس دارت میں ایک پارٹی کا کنونشن مراکد ہوا اور اس موقع پر انہوں نے پارٹی ورکروں پر زور دیا کہ وہ اپنے سف مضبوط کرے انجینئر یوتو جو کی جے کے سیمنٹ کے سابقہ چیئر پرسن ہے ان کی جانب سے یہ میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس موقع پر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھائے اور اس صورتحال میں ایک دوسرے کے کام آ جائے آج ہم نے جو میٹنگ بلائی ہی تو آپس میں جو بائی چاہ رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات سکت کی اور دوسرا ہم نے جو یہاں تراری شریف کا جو علاقہ ہے جو آج یہ ساتھی آئے تھے تو ہمارا ایک اسمرک علاقہ ہے وہ تو وہ ٹاو تو ناظرین یہ تھا ابھی تک کا سپیش ریپورٹ اس کے ساتھ دیجئے اپنے میز پان میر ہیلار ہانجری کو آج کا یہ پروگرام یہ پر اختتام کرنے کی اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی بلاقات اب تک کے لیے خدا حافظ بھی امانی اللہ